بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ٹوٹکا لے کر حاضر ہوا ہوں سہری ہو یا افتار پیاس گرمی حدت جلن سارے جسم کی نڈھالی پل بھر میں ختم ایک ایسا ٹوٹکا ہے جس کے اندر ایٹو زیڈ بٹامنز ہیں محترم ناظرین اپنی غزاؤں کو سادہ بنائیں سادہ غزاؤں سے روزہ افتار کریں ہمیشہ صحت مند وانہ رہیں گے اس آسان اور سادہ شربت کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے سات عدد خجوروں کے دانے لیں شیکر میں ڈالیں گھٹلیاں نکال لیں پانی ڈال کر شیک کریں پہلے پانی کے اندر شیک کریں پھر چاہیں تو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں دودھ میں شیک نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی روح افضہ جامشیری یا میٹھا ڈالنا ہے ڈالیں میٹھے کی جگہ اگر جیب اجازت دے تو شہد بھی ڈال سکتے ہیں یہ سستہ مشروب تیار ہے اس سے بڑا کوئی قدرتی مشروب کہیں ہے ہی نہیں جس کے اندر اے ٹو زیٹ بٹامنز ہیں یہ مشروب گونٹ گونٹ چسکی چسکی کر کے پیئیں آپ کو فوراں ہی ایک قدرتی طاقت ایک انرجی محسوس ہوگی اگر آپ کی گزہ زیادہ ہے آپ خجوریں بڑھا سکتے ہیں دودھ کی مقدار بڑھا سکتے ہیں مشروب کی مقدار میں کمی بیشی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سہری میں یہ ٹوٹکہ استعمال کریں پورے جسم کی کمزوری تھکن بھوک پیاس کا احساس پورا دن نہیں ہوگا اور اگر افطار میں استعمال کریں گے تو پورے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی جسم میں ایک نئی جان پیدا ہو جائے گی یہ ٹوٹکہ آپ رمضان کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ بڑے بڑے ٹانک رنگ برنگی مشروبات کو بھول جائیں گے انشاءاللہ ضرور استعمال کریں اللہ کریم آپ کو ہمیشہ کی خوشی آتا فرمائے